سب سے پہلے بڑی خبر کے ساتھ شروعات کر لیتے ہیں جمہو کشمیر سے اس وقت کی بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے راجعوری کے خواست علاقے میں آتنکیوں نے سینہ کے کیامپ پر اچاک کیا ہے یہ بڑی جانکاری راجعوری کے خواست علاقے میں یہ اچاک ہوا ہے آتنکیوں نے سینہ کے کیامپ پر تابر توڑی آفائرنگ کی ہے گولیوں کی تر ترہات سن کر گاؤں والے بھی گھروں سے باہر نکل آئے آتنکی حملے میں سینہ کے کچھ جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر بھی ہے سینہ اور پولس نے فیلال علاقے کو چاروں طرف سے گھیل دیا ہے راجعوری کے ایس ایس پی اور پولس کی ایس او جی یعنی سپیشل آپریشن گروپ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے تو یہ فائرنگ کی آواز آپ لگاتا اور سن رہے تھے اور راجعوری کے خواس علاقے میں سینہ کے کیامپ پر آتنکیوں نے سینہ کے کیامپ پر تابر توڑ فائرنگ یہاں پر کر دی ہے پوری خبر کیا ہے آپ دوستار سے آپ یہاں سمجھئے راجعوری کے خواس علاقے میں سینہ کے کیامپ پر یہ پورا حملہ یہاں پر کیا گیا ہے آتنکیوں نے سینہ کے کیامپ پر تابر توڑے کے بعد ایک ایس راؤنڈ فائر کیے اور اسی سے جوڑی تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ گولیوں کے آواز سن کر گھروں سے لوگ اچانک سے باہر نکل گئے جو گامین لوگ وہاں پر رہ رہے تھے اور چوتھی بڑی بات سینہ اور پولس نے علاقے کو چاروں طرف سے اب یہاں پر گھیر لیا ہے جس کے بعد سارچ آپریشنز چلائے جا رہے ہیں اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے کومل ہماری سیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہم سیدھے ان کا رکھ کریں گے کومل راجعوری سے اس وقت درشکو کے لیے کیا آپ دیت ہے دیکھیں گے صبح تڑکے ہی جب بندیرہ تھا تو آتنکیوں نے سینہ کے کیمپ پہ حملہ کیا ہے تابردور فائرنگ کی اور فائرنگ کی آواز سن کے جو ہے وہ آس پاس کے لوگ بھی ہیں جو گاؤں کے باہر نکلے آپ کو بتا دیں گے یہ سینہ کا نیا کیمپ تھا جو سیبلش ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ آتنکیوں کو سینہ کی اپ ڈیٹ ہے کہ وہ کہاں پہ ان کے نئے کیمپ بن رہے ہیں کہاں پہ سینہ کی ٹھوڑیاں پہنچ رہی ہیں کن جنگلوں میں کن پہاڑوں پہ وہ سرچ کے لیے جا رہی ہیں یہی کارن ہے کہ آئے دن آتنکی جو ہے اب سینہ کے باہنوں اور ان کے کیمپ پہ حملہ کر رہے ہیں ابھی ٹوڑا کا حملہ سنبلا ہی نہیں تھا وہاں پہ ابھی سرچ آپریشن رجوری میں ایک اور حملہ ہو چکا ہے تو رجوری کے ایک فاس علاقے میں حملہ ہوئے رجوری شہر سے قریب ساچ کلومیٹر کی دوری پر یہ حملہ ہوئے پہاڑی علاقہ ہے گھنے جنگل ہے نیا یہ آرمی کیمپ سٹیبلش ہوا تھا جہاں پر یہ حملہ انہوں نے کیا ہے کجوانوں کی گھائل انہوں نے کی خبر بھی آ رہی تھی اور یہ بھی کھا جا رہا ہے کہ چاروں تن سے پہلے سے ہی سرچ آپریشن جاری تھا جس پہ جنگلوں میں آتنکی گھوس رہے تھے اور آتنکیوں کا مین مقصد ہی تھا کہ وہ سینہ کے کیمپ پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا وہ پہلے سے ہی ریکی کرتے ہیں پہلے دن میں وہ بزار میں گھومتے ہیں سکھانی لوگوں کی مدد لیتے ہیں پتہ پوچھتے ہیں کہ سینہ کی ٹکڑیاں کتنے بجے کہاں جاتی ہیں کون سے ٹکڑ پہاں پہ کون سے ان کے کیمپ ہے تو یہ جانکاری لے کے ریکی لینے کے بعد وہ یا تو راز کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں یا پھر صبح تڑکے اور دیکھیں آج آپ صبح تڑکے اندھیرے کے جو ویجول ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ صبح تڑکے انہوں نے اندھا دون فائرنگ کیا جوابی کاروائی میں بھی سینہ کے جوانوں نے فائرنگ کی تھی اور ابھی تک خبر یہ آ رہی ہے کہ دو رو طرف سے فائرنگ جو ہے وہ جاری ہے تو سینہ کے کیمپ پر یاتنگ کی حملہ ہوا جس کے بعد تر تھڑا ہڑ اور فائرنگ کی لگا تار آوازیں آنے لگی موسیقی